بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ایک سوال بہت کامن ہے اور وہ تقریباً تقریباً ہر اس ویڈیو میں آتا ہے کہ جب ہم کینیڈا کے پروگرام کے ور بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ میں کینیڈا کے لیے کسی بھی پروگرام کے لیے الیجیبل ہوں یا نہیں ہوں تو یہ سوال جو ہے جب آپ کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب نورملی ہر ویڈیو میں دے چکے ہوتے ہیں لیکن جو شاید یہ میرا خیال ہے کہ یا تو ہم اس ویڈیو کو پروپر دیکھ نہیں رہے یا دیکھ ہی نہیں رہے اور یا پھر صورتحالی بدا ہو رہی کہ دیکھ تو لیتے ہیں لیکن اپنے اوپر اس کو نہیں لینا چاہتے اور نورملی یہی ریکویس آتی ہے کہ بات یہ ہے کہ سلام آپ کو پاسپورٹ بھیج دیتے ہیں آپ خود دیکھ لیں اس کو کیا صورتحال ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو پروسیس کیا یہ اویلیبل بھی ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لیے یاد رکھیں گا دو طریقے ہیں کہ یا تو یہ کام آپ اپنے لیے خود کریں یہ ویڈیو ایکسلوزف اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ یہ کبھی بھی کر کہیں گے کہ آپ ڈاکومنٹ کے لیے یا میں نے بات کی تھی کیا جواب آیا کیا سوال آیا تو اس لیے میں ایکسلوزف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو کہ آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں یہ والا یہ ہم ہر ویڈیو میں کرتے ہیں مگر سیگمنٹ ہوتا ہے آج یہ ایکسلوزف ویڈیو ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں مجھے نہیں آتا یہ کام آپ کر کے دیں تو یہ دو طریقے ہیں خود کیسے کرتے ہیں اور ہم کیسے کرتے ہیں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے سب سے پہلے خود کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑا آسان ہے مشکل نہیں ہے پروسیس بتاروں پروسیس آسان ہے کرنا اس کو مشکل نہیں کہہ سکتے ہیں لیندی ضرور ہے یا تو آپ محنت اپنی لئے کر لیں اگر محنت نہیں کر سکتے تو آپ کسی سے محنت کروا لیں تو اگر آپ کسی کے اوپر محنت ڈالو گے تو وہ سرویسز میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور اگر کوئی سرویس کمپنی ہوگی تو دیویل چارج فور دیر سرویسز یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے فری اف کاؤس کون کر کے دیتا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی سرویس کمپنی ہو اور وہ سرویس بھی فری دیتی ہو کہیں اور سے کماتی ہو تو اس کی لئے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اپنے تمام document table پر رکھنے ہیں میں چھوپا کچھ نہیں رہا ہوں سب open لی بتا رہا ہوں اپنے تمام document table پر رکھنے ہیں تو اگر آپ کہتے ہیں ساتھ میری wife بھی ہے تو اس کی بھی رکھنے ہیں اگر آپ کہتے ہیں بچے ہیں تو اس کی بھی رکھنے ہیں A to Z رکھ دیے اب آپ نے کھولنا ہے کمپیوٹر میں Canada.ca اس کے لئے با کچھ نہیں کھولنا ہے کینیڈا ڈاٹ سی اے کینیڈا نام ہے ملک کا اور ڈاٹ سی اے لگا دینا سپلنگ مسٹیک نہیں چاہیے کینیڈا ڈاٹ سی اے کھلیں گے تو وہاں پر آپ نے اس کو کہنا ہے کہ مجھے اپنا اسسمنٹ کرنا ہے اسسمنٹ میں کلک کرو گے آپ کا اسسمنٹ شروع ہو جائے گا اکیلے ہو اکیلے کا کر لو فیملی ہے تو فیملی ہے کر لو اب آپ کا ہو گیا اسسمنٹ کمپلیٹ کمپلیٹ ہو گیا فارم ہے سسٹم ہے کلکولیشن ہے وہ سب ہو رہی ہے آخری میں آپ کا آ جائے گا ریزلٹ اس ریزلٹ کو آپ مان لیجئے سی اے سکور آ گیا آپ کا سی اے سکور کتنا ہے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے آپ کہتے ہیں دو سو ہے آپ کہتے ہیں تین سو ہے آپ کہتے ہیں چار سو ہے پانسو ہے چھ سو ہے وٹ ایور ہے آ گیا کوئی سکور کچھ تو آئے گا نا اب جب وہ آ گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب اسی سائٹ پہ آپ کہیں جانا نہیں ہیں آپ نے کوئی آپ کو میں یہاں مانی بھیج رہا کینیٹ ایڈ آٹس یہ ہے کہ اندر ہی پروگرامز دیئے ہوئے ہیں ایکسپریس انٹریز بھی دیئے ہوئے ہیں وہ پورکا پوریڈیٹر لیویل ہے اور پی این پی پروگرامز بھی دیئے ہوئے ہیں پرویشنل نومنی پروگرام بھی دیئے ہوئے ہیں وہ تمام چیزیں بھی اسی پورٹلز آپ کو مل جائیں گی یہ گورنمنٹ کا ہے کوئی فراؤڈس میں ہے نہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سکور کو لے کر پروگرام چیک کرنا ہے کس پروگرام کو اندر کتنے سکور کے اندر ہم کر سکتے ہیں کیا میں ایکسپریس انٹری کیلئے الیجیبل ہوں gekوہ نہیں ہوں تو آلی کھا باؤگا پڑھ لو پڑھنا ہی ہے خالی مطبع کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے صرف پڑھنا ہے یا اگر نہیں ہوں تو پھر میں کسی پی این پی پروگرام کے لیے لیجیبل ہوں یا اگر میں وہاں نہیں ہوں تو پھر میں کیا چیز میں ڈالوں یعنی کہ میں ضروری نہیں کہ میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیلڈز کر کے بیٹھیں آئیلڈز کی بھی سکور ہوتے ہیں تو آپ نے کہا یہ تو میں فس گیا آئیلڈز میں نے کیا نہیں ہے اور آپ مجھے کہہ رہے کہ سکور چک کرو خود سے تو اگر آپ نے نہیں آئیلڈز کیا تو ابھی مت کریں ابھی آپ یہ کر لیں کہ آپ آئیلڈز کو امیجن کر لیں کہ اگر میرے فائف بینڈز ہوں تو میرا سکور کیا آئے گا یہ بات سمجھ کے آپ کے پیسے وہاں سے بچ جاتے ہیں کیونکہ اگر سکور ہی کم آ رہا ہے آئیلڈز کے ساتھ بھی تو پھر آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا وہ بھی آپ کو میں آخری مہینٹ دے دوں گا تاکہ آپ اس کو بھی سمجھ لیں کیونکہ اس میں ایک چیز نہیں ہے تو مجھے جلدی بولنا پڑے گا اب جب آپ کا کسی بھی پی این پی پروگرام کے آسپا سکور آ جائے تو آپ اس پی این پی پروگرام کو سامنے تو رکھیں گے لیکن فیڈرل کے آپ نے ڈاکومنٹ نکالنے ہیں فیڈرل اپنی کیس بنانا ہے آپ کو جب فیڈرل کیس بن جائے فائل بن جائے تو آپ اس پی این پی کے اندر جہاں آپ قریب کریں تھے وہاں آپ کیس پٹ کر دیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی فیس الگ بھرنی پڑے گی میں کئی بار ویڈیو میں کہہ چکا ہوں میں نے بہت آپ کینیڈا کی ویڈیو کھولیں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور میں نے آپ کو اماؤنٹ تک بتائی ہوئی ہے سب کچھ بتایا ہوئی ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ریسنٹ ویڈیو ہے پرانی نہیں ہے ایک مہینے کے اندر در آئی بھی ویڈی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ فیس الگ بھرنی ہے پی این پی کی فیس الگ بھرنی ہے اور یہ آپ نے اپنے حاصل بھرنی ہے بینک کے ذریعے بھرنی ہے اور جو قوانین انہوں نے بتائیں ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے کرنا ہے اب جب آپ یہ کام خود کر رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو آپ پیمنٹ کیوں کرو گے سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کام آپ کریں اور اس کو آپ کینیڈا کے ساتھ اٹیش ہو جائیں تو پھر آپ کو پیمنٹ کرنے کی نہ ضرورت ہے کوئی آپ سے مانگ سکتا ہے ہمیں کیا پاتا آپ کام کر رہے ہو تو یہ ہے ترکہ خود کرنے کا اب مان لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اسسمنٹ کرنا نہیں آتا تو اسسمنٹ آپ ہمیں کر کے دیں میں آپ کو اپنی کمپنی کی پولیسی بتا رہا ہوں فائی فسٹار ایویشن کے پولیسی بتا رہا ہوں آپ نے اسسمنٹ کے لیے کہا کہ جی اگر میں اسسمنٹ آپ سے کروں تو کیا ہوگا تو ہماری کمپنی بھی یہ کرے گی کہ اس کو پورا چیک کرے گی سکور سی ایل ای سکور چیک کرے گی تمام چیزیں کرے گی اس کے بعد اس کو اسی پروگرام سے گزارے گی گزارنے کے بعد دیکھے گی کہ کون سے پی این ایو پروگرام میں ندر یہ فال کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرے گی کہ آپ کو ایڈوائز کرے گی کہ آپ کے ڈاکومنٹ میں بہرحال یہ کمی ہے اب وہ جو بتائے گی اسے ہم کاؤنسلنگ کہتے ہیں اسے ہم کاؤنسلنگ کہتے ہیں اور وہ ہمارے میں ہزا ہوتا تھا بقاعدہ بکاعدہ آن لائن بھی ہوتا ہے اور فزیکل بھی ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اویلیبل کہاں پر ہیں اور آپ اویلیبل کہاں پر ہیں ہے اور اگر آپ اس پروریم گریترین پہنچ رہے ہیں تو آپ ایلیجبل ہیں تو آپ اپنا کیس پٹ کریں آپ کو یہ بتایا جائے گا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اور یہاں وہ کہا جائے گا کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کے سکور کے اندر پچاس پوائنٹ کم ہیں آپ فلاں کام کر لیں فلاں کام کرلیں یہ کر لیں وہ کرلیں آپ کو ایڈوائز مل جاتی کاؤنسلنگ کے اندر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک جو آپ کے ساتھ کمپنی اپنی اسسمنٹ کرے گی آپ کو اسی پروگرامر اسے گزارے گی آپ کا فیملی کا اپکیس دکھے گی اور آپ کو ایڈوائز کرے گی اور پرائیوٹ کانسلنگ کرے گی اس پورے پروسس کی فیس پانچ ہزار روپے ہے یہ فری آف کاؤس نہیں ہے یہ سرویس دیتے ہیں اور سرویس کے وہ چارج کرتے ہیں کیونکہ وہ سرویس کمپنی ہے ٹھیک ہے نا اس پورے پروسس کے وہ پانچ ہزار لے گی اور یہاں تک کہ ہی ہیں وہ پیسے اب اس کے اندر آپ یہ نہ سوچیں کہ جو امیگریشن میری ہو رہی ہے پانچ ہزار کے اندر مجھے کانیڈا یہ پہنچائی دیں گے ایسا کچھ نہیں ہے جتنا کاؤنسلنگ ہو گئی تو کیس یا پہ ہو گیا کلوز اب آپ بولتے کہ مجھے کیس بھی آپ سے کروانا ہے تو یہ ایک اور میٹر شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ نے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کون سے پی این پی میں فال کر رہے ہیں اس کی فیس کتنی ہے اور تمام چیزیں وہ کتنا آسان کتنا مشکل ہے کتنا لینڈی کتنا شورٹ ہے یا وہ کیس ہے کیا وہ جوب پلس پی این پی ہے وہ صرف پی این پی ہے یا وہ ایکسپریس انٹری ہے یا وہ فیملی کا کیس ہے یا وہ اکیلے بندے کا کیس ہے کیونکہ اگر آپ کو جوب کا آفر مل رہی ہوتی ہے پی این پی کے اندر بعض اوقات کوئی باتیں ملتی ہے آپ کسی کو کمپری کو بولتے ہیں کہ میں فیڈرل انٹری کا اندر آ چکا ہوں میں پی این پی کے اندر آ چکا ہوں اب مجھے آپ سے جوب چاہیے تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو وہ اس کو لیٹر آف انٹریسٹ بھیجتے ہیں پی این پی ہوئے بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو جوب لیٹر بھیجتے ہیں تو اگر ایسا کچھ ماملہ ہوتا ہے تو چھے سو پوائنٹ اور آ جاتے ہیں آپ ایکسپریس انٹری میں جلدی چلے جاتے ہیں لیکن یہ لینڈی بات ہے اب اس کو ایک ہی ویڈیو میں cover نہیں کر سکتے تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے دو طریقوں سے کام کرنا ہے آپ نے آپ کو میں نے پورا بتا دیا اسی ویڈیو کو بھی کر آپ دیکھ لیں گے تو آپ خود سے کر سکتے ہیں خود سے کریں گے تو فری آف کاؤسٹ ہے خود سے نہیں کر سکتے تو پانچ ہزار اپنی فیس ہماری کمپنی کی ہے جو آپ سے چارج کرے گی اس کے لئے کوئی اور چیز شامل نہیں ہے کوئی بھی چیز شامل نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ پہلے بھی میں نے سن چکا ہوں کہ پانچ ہزار رہے کے ٹکٹ بھی ہے کیا ویڈیو کی فیس بھی ہے کئی تمام چیزیں آپ کو پتہ نہیں وہ مزاک کرتے ہیں یا وہ ایسے ہی ہوتا نا کہیں چلو یا ایک ہلکا سا کر لیا تو بھی نیبر مائنڈ ایسا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو لوگ سیریس ہیں کیونکہ جو اس میں آئے گا تو وہ سیریس ہی کہلائے گا خود کرے گا یا ہم سے کروائے گا تو سیریس کلائے گا تو وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ اس کے اندر ٹکٹ بھی دیں گے آپ لوگ کینیڈا کا ایسا نہیں کرتے وہ لوگ سیریس لوگوں کی باتی کو کچھ اور ہوتی ہے تو یہ تو آپ نے نوٹ کر لیا اب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ کس طریقے سے کام آپ کر سکتے ہیں کہ کینیڈا جانے کے لیے میں الیجیبل ہوں یا نہیں ہوں اگر ہوں تو میں کیسے الیجیبل ہوں اور اگر نہیں ہوں تو مجھے کیا اور کرنا پڑے گا کہ میں الیجیبل ہو جاؤں کیونکہ یہ ہمارا جواب نہیں ہوتا کہ آپ نہیں ہیں یا ہیں یہ جواب نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ الیجیبل ہو جائیں تو یہ تو پلیر ہو گیا اب اس کے علاوہ جو لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے پوچھتے تھے میں آخری میں دو منٹ لے لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ آن لائن ارننگ کی بیس پر باہر جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ایمیگرین کر بانا چاہتے ہیں یورپ کے اندر کہیں پر بھی تو آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہی وہ کریں مطلب میں نے کہا تھا کہ اگر ساڑھے سات سو ڈالر آپ کاماتے ہیں تو آپ الیجیبل ہیں آپ کہیں پر بھی اپنا جیسے پرتوگال ہے جا سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی سیلری ہو یا آپ کا بزنس ہو میں نے کہا تھا آن لائن ارننگ ہو اور آن لائن ارننگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کورس ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کا یہاں سے آپ سیکھ کر کے آن لائن ارننگ کریں گے وہ پیسہ جو آئے گا وہ کاؤنٹ ہوگا یہ جو آپ سیلری لے رہے ہیں یا آپ بزنس لے رہے ہیں یا کچھ بیچ رہے ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ساری لوگوں کا پھر بھی کمنٹ آ گیا تھا کہ میری سیلری جو ہے وہ ہزار ڈالر کے برابر ہے اگر ہزار ڈالر کے برابر ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں لیکن اگر آپ آن لائن ارننگ کرتے ہیں گوگل ایچنس پر کام کرتے ہیں یا آن لائن ارننگ آتی ہے اور آپ پروف کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ اپرچنٹی مل سکتی ہے کہ آپ گارنٹیڈ یورپ کے اندر آپ کو سیڈل ڈاؤن کر سکتے ہیں اور جو لوگ اپنا ایئر ٹیٹنگ اور ٹورزم میں کام کرنا چاہتے ہیں ویزا اسسنس میں کام کرنا چاہتے ہیں فل ٹائم پار ٹائم تو ان لوگوں کے لئے بھی یہ جو آپ کوئس دیکھ رہے ہیں یہ ایویلیبل ہے اس کے اندر بھی اس ٹائم ٹوئنٹی پرسنٹ ہمارے لئے رسکاؤنٹ اویلیبل ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ ٹریول جنسی کھولنا چاہتے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو ٹورزم پر بھیجنے چاہتے ہیں ساتھ میں خود بھی جانا چاہتے ہیں یا ویزا اسسنس کرانا کے دینا چاہتے ہیں تو وہ تمام آپ پاکستان بھرنے کہیں پر بھی آپ ہوں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آفس بنا کے دینے کی بات بھی کر سکتے ہیں ہمارے آفس سے آپ وہ بھی لائرز وغیرہ موجود ہیں وہ بھی کر کے دیں گے آپ کو اور آفس بنانے کے بعد بھی جو اسسنس ہوتی ہے وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر اسسنس کرنی ہو یا کوئی پارٹنشپ پروگرام کرنا ہو تو وہ بات ہی بات ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں available ہے allow ہے آپ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ